ڈیلی کرنٹ نیوز میں ابھی کی خبر ہے ہریانہ بنا کھیلو انڈیا یوٹھ گیمز دوہزار اکیس کا چیمپئن حالی میں کھیلو انڈیا یوٹھ گیمز یعنی کی آئی وائی جی دوہزار اکیس کا سماپن ہوا اس میں ہریانہ نے پورو چیمپئن مہراشت کو ہرا کر خطاب اپنے نام کر لیا غور طلب ہے کہ یہ ہریانہ کا دوسرا کی آئی وائی جی خطاب ہے اس سے پورو اس نے دوہزار اٹھارہ میں یہ ٹائٹل جیتا تھا ان کھیلوں کا آئیوجن کئی ستھانوں پر ہوا لیکن اس میں ہریانہ کے پنچکولا میں بڑی سنکھیا میں آئیوجن ہوئے کی آئی وائی جی دوہزار اکیس پدک تعلیقہ میں شیش پانچ وجیتاؤ کی بات کریں تو ہریانہ نے باون سوانڈ پدک 49 رجت اور چیالیس کانسے کے ساتھ کل 137 پدک حاصل کیے اور شیش ستھان پر رہا وہیں مہاراشر نے کل 125 پدک حاصل کیے جس میں 45 سوانڈ 40 رجت اور چالیس کانسے پدک شامل تھے وہیں کرناٹک نے 22 سوانڈ 17 رجت اور 28 کانسے کے ساتھ کل 67 پدک حاصل کیے اور مانیپور کل 28 پدک حاصل کر کے چوتھے ستھان پر رہا جس میں اس کے 19 سوانڈ 4 رجت اور 5 کانسے پدک تھے وہیں کیرل نے کل 55 پدک حاصل کیے جن میں 18 سوانڈ 19 رجت اور 18 کانسے پدک تھے اور اس نے پانچوہ ستھان حاصل کیا وہیں ان میں راجدھانی دلی 15 سوانڈ 15 رجت اور 69 کانسے سہد کل 89 پدک حاصل کر چھٹے ستھان پر رہی کھیلو انڈیا یوٹھ گیمز یعنی کی آئی وائی جی 2021 کی بات کریں تو یہ ہے ان کھیلو کا چوتھا سنسکرن تھا ان کھیلو کی شروعات 4 جون 2022 کو جبکہ سماپن 13 جون 2022 کو ہوا سماپن سماروح کا آئیوجن پنچ کولا میں کیا گیا اس سنسکرن میں کرناٹک کے تہراک انیش گوڑا نے سب سے ادھک پدک جیتے ان کھیلو کے دوران 12 نئے راشترہ یوہ ریکارڈ بنائے گئے اس میں بھارت کے سبھی 36 راجیوں اور کیندر شاہست پردیشوں کے 4000 سے زیادہ ایتھلیٹوں نے بھاگ لیا اس کے انترگت 25 ویبھن کھیلو میں ایتھلیٹوں نے حصہ لیا کی آئی وائی جی کے پچھلے سنسکرن کی بات کریں تو 2018 میں اس کی میزبانی ڈلی نے کی تھی اور اس میں حریانہ وجیتہ اور مہاراشتر اپا وجیتہ رہا جبکہ 2019 میں پونے میں آئیوجت ان کھیلو میں مہاراشتر وجیتہ اور ہریانہ اپا وجیتہ رہا وہیں 2020 کے ان کھیلو کا آئیوجن گواہاتی میں کیا گیا تھا جس میں مہاراشتر وجیتہ اور حریانہ اپا وجیتہ رہا کھیلو انڈیا یوٹ گیمز یعنی کی آئی وائی جی کی بات کریں تو یہ بھارت سرکار کی کھیلو انڈیا پہل کا ایک حصہ ہے پہلے انہیں کھیلو انڈیا سکول گیمز کہا جاتا تھا 2019 میں ان کا نام بدل کر کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کر دیا گیا یہ دیش میں زمینی سطر پر کھیلو کو بڑھاوا دیتے ہیں اس پہل نے ویبھن کھیلو کے لیے دیش بھر میں بہتر کھیل بنیادی دھانچے اور اکادمیوں کے نرمان پر بھی دھیان کندرت کیا ان کے علاوہ کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز یعنی کی آئی یو جی کا بھی واشک آئیوجن کیا جاتا ہے پہلا کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز دوہزار بیس میں کالنگ انسٹیوٹ آف انڈسٹرل ٹیکنالوجی اوڈیشا میں آئیوجن کیا گیا اس میں پنجاب یونیورسٹی وجیتہ تھی جبکہ دوہزار اکیس کے یونیورسٹی گیمز میں جین یونیورسٹی نے خطاب اپنے نام کیا تھا ان کا آئیوجن بینگلورو میں کیا گیا تھا غور طلب ہے کہ کی آئی وائی جی میں پرتیو گتائیں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے انڈر سیونٹین اور انڈر ٹونٹی ون شرینیوں میں آئیوجن کی جاتی ہیں